اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیرید سے ہوں گے اور ایک بار پھر آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور یہ اید کیسے گزری آپ کی کینین بہت اچھی گزری ہوگی اور ہماری بھی بس ٹھیک ہی گزر کے ایک چھوٹی سی ٹریجی ہوگی تھی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو ویلوگ چاند رات سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں اور کچھ وجہ تھے جس کی وجہ سے میرا ویلوگ جو ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ویلوگ اور یہ چاند رات ہے اور چاند رات سے تقریباً تین چار دن پہلے زینب سکول سے واپس آتے ہوئے رکشہ سے گر گئی تھی چلتے ہوئے رکشہ سے گر گئی تھی اور اندر بچے زیادہ تھے اور کسی بچے نے اس کو دھکا دیا ہے تو یہ باہر گر گئی ہے اس کے کافی زیادہ چوٹے آئیں تھی تو ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے لیکن شکر اللہ پاکہ کے کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی فریکچر وغیرہ نہیں ہو گیا کوئی ایکسٹر وغیرہ کروایا تھا ہڈی وغیرہ شکر اللہ کا کہ بلکل ٹھیک تھی تو چار دن تو بس اسی کشکو کشک میں ہم مصروف رہے ہیں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کیونکہ گھبرابو زیادہ گئی تھی زینب اور ساتھ میں اس کو بخار بھی ہو گیا تھا تو بس اسی کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ بس چاند رات تک شکر اللہ پاکہ کہ وہ تھوڑی سی کچھ پیتر ہوئی کچھ اس کے ہاتھ کی سفیلنگ بھی تھوڑی کام ہوئی تو پھر میں نے گھر کے کام کچھ شروع کیے تھے تو جی اب یہ عید کا دن ہے صبح صبح کا اور یہاں پہ حسن اور اس کے پاپا نماز پڑھنے چلے کے ہوئے ہیں اور کیونکہ میں رات کو زیادہ دیر تک جاگتی رہی تھی تو پھر میں نے رات کو کچھ بنایا نہیں تھا بچوں کی کام کر رہی تھی مہندی وغیرہ لگا رہی تھی تو اسی میں کافی ٹائم لگ گیا تھا تو پھر میں نے کہا یہ سویڈی جو ہے نا میں صبح صبح اٹھ کے بنا لوں گی تو حسن اور اس کے پاپا نماز پڑھنے کے چلے گئے تو پھر میں یہاں پہ فرنی بنانا سٹارٹ ہو گئی اور ساتھ میں مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور آج کافی دنوں بعد اس ٹائم چائے بنائی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ابھی میں ٹائم وغیرہ ان کے پاپا نے لانی تھی تو میں نے پھر ساتھ میں دو رجھ کھا لیا تو لیکن بہت زیادہ مزہ آیا پھرنی جو ہے نا تیار ہوگی میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا فریج میں اور جی یہاں پہ اب بچیاں بھی اٹھ گئی ہیں بچیاں بھی تیار ہو رہی ہیں ان کو میں نے تھوڑا لیٹ ہی اٹھایا تھا کیونکہ رات کافی لیٹ سوئی تھی تو میں نے کہا صبح صبح اٹھ کے مجھے تنگ کرنا سٹارڈ ہو جائیں گی تو کون سا صبح صبح کہیں آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ شہروں میں تو زیادہ در یہی ہے کہ شام کوئی زیادہ در بائید نکلا جاتا ہے تو کوئی در تھا بھی رہی اس دفعہ ہمارے ریالیٹویڈ سارے اپنے اپنے گئے ویتھے رشتہ داروں کی طرف اس دفعہ ہم اکیلے ہی تھے یہاں پہ تو کچھ سمجھ بھی نہیں آنے رکھ کے کرنا کیا ہے تو بچے تیار ہوئے اور انہوں نے گھر میں سیلفز اور پکچرز وغیرہ لے لی میں نے تھوڑا بہت ویلوگ شوٹ کر لیا انہوں نے اپنے پاپا سے عیدی لی اور حسن بھی اس بار ہمیں اس عید پہ بہت ہی کم ملا ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ تر باہر ہی گھومتا رہا ہے کابو ہی نہیں آیا اس دفاعید پہ اور یہاں پہ یہ اب زینب آپ کو فول لک دکھا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی زینب کی آنکھ پہ چوٹ کا نشان ہے اور ہاتھ بھی ابھی سویل ہوا ہوا ہے لیکن پھر بھی شکر ہے کہ بہت شکر اللہ کا کہ بہت بہتر ہو گئی تھی اور حالکہ وہ کپڑے بھی نہیں پہن پا رہی تھی جو اس کی فراک کا سلیو تھا کافی تنگ تھا پھر میں نے اس کو ہاتھ پہ ایک شوپر چرھا کے تو پھر میں نے اس کو پین آیا تھا اور بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور یہاں پہ یہ رباب آپ کو اپنا لک دکھا رہی ہے اس کے بعد یہ سارے تیار ہو کے کچھ ان کو بھوک چک لگ گئی پہلے کھیر وغیرہ کھا لی تھی تو اب انہوں نے کہا کہ پاپا میں باہر لے جائیں اور پھر ان کے پاپا باہر لے گئے ان کو بیکری سے کچھ سمال لے کے دیا کچھ مٹھائی وغیرہ لے کے آئے ایک دو چاہ ڈبے میں نے ادھر محلے میں بھی دے دیئے اور باقی انہوں نے خود کھا لیے اور یہاں پہ میں بھی پیٹس کھا رہی ہوں اور صبح کی میٹھی چیزیں کھا کھا کے اب دل عجیب سا اورا تھا دل کر رہا تھا فٹا فٹ سے کوئی نمکین چیز مل جائے میں بھی یہاں پہ تیار ہو گئی ہی تھی ہلکی بھلکی سی تو لون کا ہی میں نے سمپل ہی سوٹ ڈالیا میں نے کوئی فینسی کپڑے نہیں پہنے کیونکہ گھروں میں زیادہ کام ہی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہاں میری لک بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس دفعہ رمضان کی بھی روٹین اتنی ٹف تھی کہ نیند بھی پوری نہیں ہو سکی اوپر سے مجھے خانسی اتنی شدید لگے کہ ابھی بھی آپ کو میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہوگی اور بالکل بھی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی حالانکہ میں نے تلی ہوئی اور فرائز چیزیں بھی بہت ہی کم کھائی ہیں تو پھر بھی آواز ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ابھی بھی جوانا ایسے ہے جیسے خانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر بولنا مشکل ہو جاتا ہے تو کافی سارے سیرپ بھی لے چکی ہوں میڈیسن بھی لیکن وہ ہے کہ فرق پڑی نہیں نینا تو میں نے بھی اب کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب پڑنا ہوگا پڑ جائے گا تو جی چلے جی اس کے بعد ہم لوگ فورٹرس کے لیے نکل گئے تھے تو ان کے پاپا کہہ رہے تھے چلو کہیں اور نہیں جانا تو چلو پڑرس بچوں کو گمال آتے ہیں تو یہاں پہ جب ہم آئے تو آج پہلی دفعہ ہم عید کے دن اس طرح کی کسی جگہ پہ گئے ہیں کیونکہ ہم نہیں جاتے عید کے علاوہ ہی جاتے ہیں کیونکہ عید پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو عید پہ ہم پہلی پار نکلے اور اتنا زیادہ رش اتنا زیادہ رش بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جوائلینڈ جانا ہے لیکن وہاں پہ تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو ہم نے پھر ان کا وہ کینسل کر دیا تو حالانکہ وہ بچے دی عجیب سا دل ہو رہا تھا کہ آئے ہم جان نہیں پا رہے میں نے کہا بیٹا رش بہت زیادہ ہے مجھے تو ویسے بھی زیادہ حجون سے عجیب سا گبرانٹس ہونے شروع ہو جاتی ہے تو پھر آگے ہم زندباد لے گئے زینب کو تو یہاں پہ صرف زینب کے ایج کے بچوں کے یہاں نایا کے ایج کے بچوں کی چیزیں تھیں انٹرسٹ کی تو بڑے وہ دونوں بغوری ہو رہے تھے اور جی اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پھر لائک بھی کر دیں اور کمینٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کی عید کیسی گزری اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ اس سے بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے جب بھی کوئی نیا سبسکرائب پر آتا ہے تو بہت زیادہ گوستہ ملتا ہے موٹیویشن ملتی ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کیا کیجئے یہ بلکل فری ہوتا ہے تو یہاں پہ بڑے بچوں کے انٹرسٹ کی صرف ایک چیز ملی ہے یہ پتہ نہیں کوئی وین بنی ہوئے یہاں پہ تو وہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا 3D کچھ چلاتے ہیں تو وہ بچے دیکھتے ہیں اور بلکل باندھو ہو جاتی ہے مجھے بچوں نے بہت کہا کہ ماما آپ بھی بیٹھیں مارے ساتھ میں نے کہا نہ بھئی نہ میں اتنی بند جگہ میں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ مجھے بند جگہ میں بدا نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے تو بڑی ہمت ہے بھی بچوں گی تو یہاں پہ بیٹھ گیا اور میں تو یہاں پہ بچوں گی لیکن تظاری کر دی ہاں پہ گھومنے کے بعد بچوں کو ہم باہر لے گے تھوڑی بات واقعی بھوگ لگ گئی کیونکہ دوپیر کو پروپر کھانا نہیں کھایا ہم لوگوں نے تو سنیکس بگرہ لیے تھے تو پھر ہم بندو کھا گئے وہاں پہ کھانا وگرہ آرڈر کیا پیٹ بڑھ کے کھانا کھایا وہاں پہ بھی بیٹھتا کہ ہمیں ویٹنگ میں تھوڑی دیر بیٹھنا پڑا پھر ہی جگہ ملی تھی تو اس کے بعد ہم گھر واپس جائیں گے ریسٹ کریں گے اور یہ ہی تکتی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ